بچو ابھی آپ کا پہلاج جی ہمارے ماں سے کلاکار آئے بے ہیں ان کی پوری ٹیم ہے ان کا بہت ساندار کارکرم چل رہا ہے بہت لوگ پھر ہی ہمارے آس پاس کے گاؤں میں پورے چھتر میں اور آپ کے بیچ میں زیادہ سمن نہیں لینا چاہ رہا لیکن پہلاج جی نے جو باتیں کہی یہ نیتہ کری میں بھی یہ دی آگئی تو ہم جیسے لوگوں گھر بیٹا دیں گے یہ دیسہاندار ہاتھ کیسات کی ہے بولنے میں سمجھنے میں چلتا ہے کہ نمز بکڑنے میں جنہوں نے سچ کہا ہے کہ راجے سپائلے بہت بڑے نیتہ تھے اور ہندوستان کے اندر ان کے ایک الگ آواز تھی اپرواڑے کی مرج ہوئی پی دادہ نے ہم سے جلدی اسی راہ کو ہم سے چھن لیا اس کے بعد میں سچین جی پائلے بہت چھوٹی عمر میں بہت کم عمر میں ان کو راج ندی میں آنا پڑا ان کے پیتا کا سایاں اٹھ جانے کے وجہ سے جو سمجھ ان کا کھیلنے کھلانے کا تھا موج مستی کا تھا وہ ایک سمجھ ہوتا ہے جو ان کے لیے جنبیدہ وہ بجر نہیں پڑنا چیئے تھا یہ راجیس پائلیٹ صاحب کے جانے کی وجہ سے اچانک جانے کی وجہ سے پائلیٹ سچین جی کو وہ بہار انہوں نے لیا لیکن یہ بھی سچ ہے کچھ لگلی لوگ جنہوں نے ان کے اندر گس کے ایک سراج ندی سڑی اندر کے تیر جو بڑے کھاگ لوگ تھے ان کو پتا تھا کہ ہمیں اس آدمی کو کانا کرنا ہے کہ ہم کیسے کریں تو انہوں نے اپڑے لوگوں کو ان کے اندر گسا کے اور ایک بہت بڑا سڑی اندر کروا کے اور پائلیٹ صاحب کی ایمیج خراب کرنے کی کوشش کی اور اس میں وہ اس میں وہ کافی حد تک سپھلی بھی ہوئے تو دو ہجار اٹھارہ کا جو چناو تھا جن لوگوں کو لائن میں کھڑے ہو کے اور پائلیٹ صاحب نے ٹکٹ دیا سماج کے اور پائلیٹ صاحب کے چھتیس قوم میں ان کے دو سمرتبوں نے پائلیٹ صاحب کے نام سے ان کو ٹکٹ ملا ان کے نام سے وہ چناو جیت کیا ہے اور ان کے بعد میں ان لوگوں نے پائلیٹ صاحب کے ساتھ جس طریقے سے چھل کیا کر رہے ہیں اور ان کو یدی وہ پانچ لوگ منتری رہ سکتے ہیں تو سچن جی مکھے منتری کیوں نہیں ہو سکتے یہ دو کلائے نیم یہ نہیں چلے گا اور پھر دیس طریقے سے انہوں نے پورا گپ پورا ایک بھی ایک آج یکتی دی سرکار کے مکھے پوشت پر دو لوگ بیٹھے تھے میں تو پائلیٹ صاحب کو دھنے ہوا دیتا ہوں اتنی بات سننے کے بعد بھی اتنی گالیاں سننے کے بعد بھی اس آدمی نے اپنا دھائریا نہیں کھویا اپنی برداس رکھی اور اس بات کو پی گیا وہ آدمی اور میں بتانا چاہ رہا ہوں اس کے بعد بھی جس طرح کا بہت بڑا سڑیانتر تھا اور سڑیانتر کے تحت ان لوگوں نے بڑے بڑے لوگ جو ایسے لوگ تو ہمارے مکھے سچے تک ہوتے ہیں ویدھان صحبہ پہ ان کی یدی کوئی بات کوئی ویدھائق نہیں مانے تو اس کی صدیستہ چلی جاتی ہے جس کو چیپ بھی بولتے ہیں جس کو ایم ایل اے کی ویدھان صحبہ کی صدیستہ ختم کرلے کا جن کو پاور ہے ان لوگوں نے چل گیا ان کو نوٹس بھی بلے اور پائلیٹ صاحب کی سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی ساری بات سونیا جی نے راول جی نے پریانکا جی نے ساری بات سننے کے بعد پہلی بار یہ ہوا کہ دلی سے آنے والے لوگوں کے خلاف بھگاؤ تھوئی اور وہ تو پائلیٹ صاحب یہ کی وہ تو کہے بتا رہے ہیں بھگاوت اور یہ حیات جو کر رہے ہیں یہ بھگاوت نہیں ہے یہ وہ فہداری ہے وہ گتاری ہے میں نے کہا یہ کیا ہے تو میں مجھے ریسے نہیں رکا گیا اور میں وہاں گیا اور میں اس کیم کے سامنے جا کے پارٹ کے یود میں چاروں طرف سے ابھی منیوں کو سارے مارتھوں نے گھیر لیا تھا اور صلی اللہ کی مجھے 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 مجھے